اوم شانتی جب بھی برامن پریوار کو دیکھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا وہی کلب پہلے والا برامن پریوار ہے ہم بابا کے لئے کہتے ہیں کہ بابا ہمارا سکی لدھا ہے اور بابا پہلے ہمیں کہتا ہے کہ آپ میری سکی لدھے بچے ہو long lost and now found سکی لدھے مطلب جو پہلے گائب ہو گئے تھے اب بڑے لمبے عرصے کے بعد ملے تو ان کو بڑا پیار پیارا بچہ کہا جائے گا تو وہ سکی لدھے بچے ہم ہیں تو ہم تو بابا کے ہیں ہی لیکن آپس میں بھی ہمارا یہ پریوار بہت سکی لدھا ہے کیونکہ اسی روپ میں ایسے ہی کب ملتے ہیں پانچ ہزار سال بعد پانچ ہزار سال میں پتہ نہیں کہاں کہاں اکٹھے رہے کیا ہوا پر جانتے نہیں تھی ایک دوسرے کو اب پتہ چلا کہ ہم بڑے پرانے ساتھی ہیں جنم جنم آس پاس کہیں نہ کہیں رول پلے کیا ہے تو اس لئے برامن پریوار بھی بہت پیارا ہے اور ہم تو ہیں ہی سارے پیارے بابا بھی پیارا ہے اور ساتھ میں بابا کہتا اب پیارا خود کو بھی بنانا ہے وشو کلیان کاری بنانا ہے آج کی مرلی کے انسار اپنا بھی کلیان کرنا ہے دوسروں کا بھی کلیان کرنا ہے اور پڑھائی ریگلر پڑھنی ہے پڑھائی بھی اس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم سٹوڈنٹ ہیں انیورسٹی میں پڑھتے ہیں ہمارا لکشیا ہے ایک ایم اوبجیکٹ کو لے کے ہم پڑھتے ہیں تو اس لئے بابا بیچ بیچ میں دھیان کھنچواتے ہیں کہ پڑھنا نہیں چھوڑنا کچھ بھی ہو جائے پڑھاتے رہنا ہے مرلی روز پڑھنی ہے سننی ہے یوگ روز کرنا ہے مرلی کے ٹائم تو آ جاتے ہیں یوگ کے ٹائم کم آتے ہیں اور آنا کب چاہیے زیادہ یوگ کے ٹائم رس یوگ میں آنا چاہیے کیونکہ زیادہ پرابتی کس میں ہے یوگ میں دو لیکچر آپ کے سویرے سویرے ہوتے ہیں دو پیریڈ ہیں پہلا کلاس ہے یوگ کا دوسرا کلاس ہے گیان کا مرلی کا گیان سننا بڑا آسان ہے یوگ میں تھوڑا سا پرشارت کرنا پڑتا ہے من کو ٹکانا پڑتا ہے من کو سمجھانا پڑتا ہے شب بابا سے پیار پیدا کرنا پڑتا ہے اگر ہو یہ تو دوڑے دوڑے آ جائیں پھر تو کہیں گے جی پہلے والا تو سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ مس نہیں کرنا ہے تو لیکن اب سب کے بس کی بات نہیں اس لئے ورلے یوگ میں دھیان دیتے ہیں مرلی میں جیدہ آ جاتے ہیں پر مرلی بھی تو ہمیں یہی سمجھا رہی ہے کہ یوگ پہ دھیان دینا ہے مرلی کا سار بھی تو یہی ہے نا ہر مرلی میں آتا ہے کیسے بھی کر کے مجھے یاد کرو ایک ماں میں کم یاد کرو ساری دہ دہ کی دنیا بھول جائے اور کون یاد آئے ایک باپ آئے ایسی عوستہ جمانی ہے یہ ہر مرلی میں آتا ہے پھر ہم سنتے ہیں سن کر لکھ بھی لیتے ہیں اور جب کرنے کا ٹائم آئے تو وہ امنگ اجسا نہیں رہتا کیا کارن ہے پتہ بھی ہے کہ پرابتی سب سے زیادہ پرابتی یوگ میں ہے جس کا یوگ کا سبجکٹ پاورفل ہو گیا یوگ میں سیوہ بھی سمائی ہوتی ہے یوگ کا مطلب ہی ہے من سا سیوہ آپ من سے سکاس دیتے ہو شکتیاں دیتے ہو اپنے میں بھی بھرتے ہو اور چاروں طرف وائیبریشن بھی پھیلاتے ہو تو یوگ میں سیوہ نیچرل سمائی ہوئی ہے یوگ اسی کا ہی لگے گا جس کی دھارنا اچھی ہو تو دھارنا کا سبجکٹ بھی اس میں انتر نیہیت ہے اور جعان کے بینا بھی یوگ نہیں لگ سکتا جب تک پروپر سمجھنا ہو کیا کرنا ہے کیا سوچنا ہے یوگ کا مطلب ہے چنتن بیچار ساگر منتھن بھی یوگ میں کرتے ہیں تو وہ پوزیٹیو چنتن تو تب ہی ہوگا جب جعان کے پوائنٹس بدھی میں ہوگے بابا کو یاد کرنا مانا بابا کی باتوں کو یاد کرنا اس لئے ایک بار مرلی میں تھا کہ گیان کو بھی یاد کرنا ہے گیان ساگر کو بھی یاد کرنا ہے اب ہم کسی سے کسی کو یاد کرتے ہیں کسی کو تو کیا یاد آتا ہے اس کی کچھ باتیں یاد آئیں گی جب اس نے ہم سے ملا کچھ کہا کچھ بہوار کیا کچھ لیا دیا باتیں زیادہ یاد آتی تو ایسے ہی شبابا کو یاد کرنا مطلب شبابا کی باتوں کو یاد کرنا اور شبابا کی باتیں کہاں ہیں مرلی مرلی ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اتشریشت سنکلپوں کا بہت بڑا بھنڈار ہے ایسا آپ بھکتی کے کتنے بھی بید شاستر پران پڑھ لو ایسی پوزیٹی باتیں ایسی پریرنہ دائی باتیں اور وہ بھی خاص کر آپ عویق مرلی پڑھو سنڈے کی اس میں تو ٹوٹل ہی ایک ایک لائن مطلب ایک پوزیٹیو سنکلپ ہے ایک ایک لائن پوزیٹیو سنکلپ ہے تو وہ پوائنٹس ہماری بدھی میں ہوں گے من کے اوپر منن چنتن کریں گے ان کو سمریتی میں لائیں گے وہی تو یوگ ہے وہی یوگ ہے نا ایسے آپ زیادہ انمہ بھی آتما ہیں پرانے آتما ہیں یوگ کو سب اپنے اپنے حساب سے سمجھے ہوئی ہوں گے شریف بابا کی یاد میں بیٹھ گئے ایک سومان میں ٹک گئے تو سومان کہاں سے آیا وہ بھی تو مرلی سے نکل کے آیا وہ تو ہم نے لسٹ بنا لی کہ یہ بیس پچیس تیس سومان ہیں لیکن آپ اپنے سومان خود مرلی سے نکالو جیسے آج کہا کہ آپ کلیان کاری ہیں آپ کو وشو کلیان کاری بننا ہے تو آپ سوچئے وشو کلیان کاری آتما کے کیا گن ہوں گے کیا لکشن ہوں گے تو سب کے پرتی کیا feeling ہوگی کوئی کیسا بھی ہو کوئی اس کا اکلیان بھی کرے کوئی اس کے لیے بھلا برا بھی کہے اس کے لیے سمسیام بھی پیدا کرے اور وہ کیا کرے گا وہ کہے گا جی میرا تو ٹائٹل ہی وشو کلیان کاری مجھے تو سب کا کیا کرنا ہے کلیان کرنا ہے اور ان کا نہیں کرنا جو میرا بھی کلیان کرتے ہیں ان کا بھی کرنا ہے جو میرے لیے کلیان کاری ہے کسی کارن سے ابھی تو وشو کلیان کاری ہوئے ہمارے لیے تو سب ہی مطر ہیں جیسے بابا کہتے کہ ہمارا تو کوئی شترو ہے ہی نہیں نندہ تمہاری جو کرے مطر تمہارا سوئی اتنا بڑا گیان بابا نے دیا لوگ نندہ کرنے والے کے پردی درب بھابنا من میں لاتے ہیں ارے میرے لیے ایسا کہتا سامنے سے اچھا بنتا پیچھے سے پیٹ پیچھے کچھ اور بولتا ہے لیکن گیان کیا کہتا ہے کہ کوئی کچھ بھی بولے آپ نے اس کی بات سے ڈشٹر نہیں ہونا وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنے سبحاب کے کارن کہہ اس کی نیچری ایسی جو ملے سب کی بیجتی کرنی سب کی نندہ کرنی ہے اس نے چشمہ پیان رکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ویسے ہیں جیسا وہ کہہ رہا ہے آپ تو جو ہیں آپ خود جانتے ہیں اس کو زیادہ پتہ نہیں ہے پر وہ اپنے ڈشٹی کون سے کہہ رہا ہے تو اس کی بات سے کیا کرنا ہے ڈشٹرب نہیں ہونا ہے اور ڈشٹرب تو ہونا ہی نہیں پر اس کے پرتی بھی درب بھابنا نہ آئے کتنا بڑی بات ہے کہ جو آپ کے لئے برا سوچ برا بولتا آپ اس کے لئے بھی سوچ اس کا بھی بھلا ہو اس کا تو زیادہ بھلا سوچ نا ہے کیونکہ زیادہ بھلا سوچ ہوں گے تب وہ آپ کے لئے اچھا سوچ نا شروع کرے گا تب وہ آپ کے لئے اس کی چند سوچ درشتی کون بدلے گا جب آپ کی طرف سے اس کو positive vibrations positive شکتیاں جانے لگیں گی پھر بابا نے کہا کہ آپ کا ایک بڑا important لکش ہے ہر کوئی یہاں ایک لکش کو لے کر آیا ہوا ہے ان لکش میں سے ایک لکش ہے بھاگیا بنانا ہم سب یہاں کیوں آئے ہیں جنم جنم کے لئے کلب کے لئے اپنے بھاگیا کو بنانے کے لئے تو ابھی ہم چنتن کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھاگیا کو بنانے کے لئے کیا کریں بہت سندر افسر ہمارے ہاتھ میں آیا ہے جب ہم جیسا چاہیں جتنا چاہیں اپنا بھاگیا سریشت بنا سکتے ہیں ہم اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو سمار سکتے ہیں سمار سکتے یا نہیں سکتے ہمارا بھاگیا اب جگ گیا ہے ہمارے بھاگیا نے کیول کروٹ نہیں بدلی بلکہ اصلی میں جگ بھی گیا ہے بھگوان ملنا بھگوان کا گیان ملنا جیون کے پرتی سمجھ ملنا یہ کتنے بڑے بھاگیا کی نشانی جن آتماؤں کو لگے کہ ہمارا بھاگیا اس وقت تھوڑا کم رہ گیا اس جنم میں وہ بھی یہ چنتن کریں کہ ایسا کیا کیا جائے جو میرا بھاگیا سب سے بڑی سا بڑی بن جائے ہر جنم میرا سریشت ہو ہر جنم میں آنے والے ٹائم میں میری ہیلتھ اچھی رہے سریشت بھاگیا کا مطلب گھر میں دھند دولت اچھی ہو سہت اچھی ہو سبندھوں میں رشتوں میں مدھورتا ہو سنے ہو سہی یوگ ہو آپ سی سممان ہو یہی ہوتا ہے نا تالمیل اچھا ہو کسی چیز کی گھر میں کمی نہ ہو ودی بھی ہو تو لکشمی بھی ہو دون ہو وہ سریشت بھاگیا جو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو اپنے من میں لائیے اور سوچئے اگر وہ بلانا ہے جنم جنم میں یہ ساری چیزیں ہماری رہیں اس کے لیے اب ہی کیا کر رہے ہیں کیونکہ بھاگیا کب بنتا ہے سنگم یوگ پہ سارے کلب کا بھاگیا بنتا ہے اب ہی ہم اس ڈال رہے ہیں جو یوگ یتے ہم اس وقت اپنے اندر بھریں گے جو شکتیاں ہم اپنے اندر اس وقت بھریں گے وہ ہی چوراسی جنم ہمارے ساتھ رہیں گی آٹومیٹیکلی جس کا اچھا بھاگیا ہوگا اچھے گھر میں راجہ کے گھر میں پیدا ہوگیا کچھ بھی نہیں کرنا راجہ کا بچہ اپنے آپ راجہ بنتا ہے کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی پر محنت کبھی تو کی ہوگی وہ ابھی ہے ابھی وہ محنت ہے جس سے کیا ہوتا ہے راجہ بن جاتے ہیں ہاں اس لئے سریشت کرم ہمیں کرنے بھاگیا بنانے کا ادھار بھی تو کرم ہیں آپ یہ نہ سوچ کہ کب حل ملے گا آپ کرم کرتے جاؤ اتنے اچھے کرم کرو اتنا اچھا بھاگیا بناؤ آپ کا بھاگیا اپنے آپ جگ جائے گا اور بہت اچھا جگ جگ گا اور اگل جنب میں بھی اچھی جگ جائیں گے ایک اچھا بھاگیا لے کے آپ جائیں کئی لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے کس بن کے لئے کرنے کے لئے کچھ لوگوں کو آٹومیٹک بردان روپ میں مل جاتا ہے اب آپ کے پاس شیوانی دیدی آئے تھے پیچھے تو لوگ کتنے انکہ سننے کے لئے جگ جگ آجاتے ہیں ہر شہر میں ان کے ماننے والے جاننے والے کافی بھیڑ آجاتی ہے اور سناتے بھی اتنا اچھا ہیں کہ لوگ آتے ہیں تو ان کو وہ نیچرل ہے ان کو بولنے کی سکھنے کے لئے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی ہی ہوگی پر پھر بھی محنت تو بہت لوگ کرتے ہیں پر کسی کسی کو پرابطی زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جنرم میں اچھے کرم کیے تھے جس کا فل اب مل رہا ہے سب سے زیادہ پرسدھی ان کی ہے سب سے زیادہ لوگ ان کو جانتے ہیں علاقی پرسدھی سے خوشی نہیں ملتی بھی اچھے کرموں کا پرینام ہے اس لیے میں کئی بار اپنے کو سمجھاتا ہوں دوسروں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو ابھی ملے نہ ملے چھوڑو پرے آپ وہ کرم کرو جس سے آپ کا بھاگیا آگے کا اچھا بنے آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھ نہ کہ وہ ایسے کر کے آگے نکل گیا پرے وہ پراجہ کوالٹی کے لوگ ہیں آپ نے صحیح طریقے سے آگے نکل نا پر بھاگیا بنتا ہے کہ جرہ سوچئے تو صحیح آپ چنتن کیجئے کون سی باتیں ابھی ہم سنگم یک پر جن کے اوپر دھیان دیں تو ہمارا بھاگیا بہت اچھا بن سکتا ہے بتائیے ایک بات بتائیے کہ اس بات سے ہمارا بھاگیا بیسٹ بنے گا سریشت یاد میں رہ ہاں سی کو یاد کرنے شریف بابا کو یاد کرنے سے ہمارا بھاگیا بنتا ہے بنتا ہے نا کیونکہ شکتی وہاں سے تو آئے گی بھاگیا بنالے کی اچھے کرم کرنے سے دوسروں کو سکھ دینے سے بھاگیا بنتا ہے دوسروں کی دعائیں لینے سے بھاگیا بنتا ہے اور کس چیز سے بنتا ہے کنیا کرم کرنے سے اور پڑھائی پہ دھیان دیں گے پڑھائی تو پھر ایک بڑا سبجیکٹ ہو گیا نا پڑھائی میں تو ساری چیزیں آگئی شریمت میں بھی ساری چیزیں آگئی پر particular بتاؤ بھی یہ کرے تو پھر بھاگیا اپنے آپ اچھا ہوتا ہے سب کو سہیوگ دینے سے بھی بھاگیا بنتا ہے دوسروں کو آپ سمان بنانا مطلب ان کو گیان دے کر یوگیا بنانا آپ میں کوئی یوگیتہ ہے آپ نے دوسرے میں بھی بھر دی وہ بھی ایک اپنیا کا کام ہے وہ بھی آپ سمان بنانا ہے کسی کو خوشی دینا اپریشیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دوسرے کو خوشی دینا چاہتے ہیں اچھے شبد سن کے وہ خوش ہوگا وہ بھی دعا دے گا تو ہماری انرجی بڑے گی ہمارا بھاگیا بنے گا اور کس سے بھاگیا بنتا ہوگا ماتا نہیں بول رہی ہاں آتم سمریتی میں ستھیت ہونے سے بھی ہم بھاگیا بناتے تو یہ جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں بھاگیا بنانے کی یہ کب کرنی ہے ابھی کرنی ہے ابھی بیسوں ناکھنوں کا جور لگا کر اپنا بھاگیا بنانے میں لگ جانا ہے بس وہی چیز کرنی ہے جس سے بھاگیا بنے وہ چیز نہیں کرنی جس سے بھاگیا خراب ہو دونوں چیزیں ہیں کچھ کرم ایسے ہیں جو کریں گے تو بھاگیا خراب ہونے لگے گا کچھ شیک سے بھاگیا اچھا سمرنے لگے گا وہی من میں لانے ہیں اب بھاگوان اگر بھاگیا بانٹ رہا ہو تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے بھاگوان نے بھاگیا بنانے کی کلم ہی ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے پرشارت کرنا ہے کلم دے دی نا بھاگوان تو وہ کلم سنبھال کے رکھی آیا گائب ہو گئی ہے سنبھالی ہوئی ہے اور سیاہی سوخت تو نہیں سیاہی بھی رکھنی ہے کلم بھی سنبھال کے رکھنی ہے کیونکہ یوگوں یوگوں تک کی کمائی اب ہی ہو رہی ہے ہم اپنے سے پوچھیں مغوان اگر بھاگیا بانٹ رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو کہاں بجی رکھا ہوا ہے شاستروں میں گائن ہے بھاگوان نے جب بھاگیا بانٹا لوگ نورمل کہہ دیتے کہ تم سوئے ہوئے تھے تو ابھی وہ ٹائم ہے جب بنت رہا ہے اور ہم سو گئے اگیان مدرہ میں اب کہتے دیکھیں گے بعد میں جب زیادہ جرورت پڑے گی ابھی ہمیں جرورت نہیں شاید تو بھو ایکٹیونیس چاہیے کہ ابھی کھجانہ لوٹ رہا ہے ابھی کلم بھی ہاتھ میں آگئی ہے سب کچھ ہاتھ میں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں بیجی نہیں کرنا ہے اپنے آپ سے پوچھئے کہیں ہم نے اپنے آپ کو الجھا تو نہیں دیا کہیں اپنے کو دنیا کے چکروں میں بھنسا تو نہیں رکھ کسی کے چکر یا ٹکر میں تو نہیں آرہے ٹکر میں بھی آوگے ٹکر میں تو بھی بھاگیا خراب ہوگا ٹائم بیشت جائے گا اور کسی کے چکر میں آئے مطلب آسکتی میں آئے اٹیچمنٹ میں آئے تو بھی بھاگیا خراب ہوگا تو یہی گھڑیاں ہیں اپنے کو الجھانا نہیں ہے جو بھی بیویک وان بدی وان جان وان بیکتی ہوگا وہ سنگ ویوگ میں اپنے آپ کو کہیں نہ بیجنس میں جیادہ الجھاؤ نہ سبندھوں میں جیادہ الجھاؤ تیرے دیرے نکل کے بس انرجی ادھر لگاؤ ان چیزوں پہ لگاؤ جس سے بیٹری چارج ہوتی ہو جس سے بھاگیا بنتا ہو آپ جانتے ہیں ابھی گھور کلیوگ کا سمیہ چل رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ الجھے پڑے ہیں بینا مطلب کی باتوں میں جن لوگوں کو انہوں نے سب سے جیادہ پیار دیا جن کی انہوں نے پالنا کی جن کے لیے سب کچھ قربان کر دیا آج وہی بچے وہی رشتے دار وہی آس پاس کے لوگ ان کے لیے بہت بڑی سمسیہ بنے ہوئے ہیں بہت بڑے ویغن روپ لے کے آئے ہیں تو کیوں کیونکہ آپ نے کسی میں الج گیا اب وہ الج آنا چاہیں اور ہم الج بھی کر کے ہم نے فسنا نہیں ہے فسانے کی کوش سب جگہ سے ہوگی وہی مایا ہے مات آئیں اگر سوچیں کہ ہمارا پتی وہی ہمارے بھاگیا نرمان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یا ہمارے بچے وہ ہمارا بھاگیا نہیں بننے دے رہے یا بھائی سوچیں ہمارے تو آپ کوئی بھی کارن دو کہ میرے کو ان لوگوں نے میرا بھاگیا بننے نہیں دیا تھا تو کیا بابا ریبیٹ دے گا کنسیشن ملے گی ملے گی کنسیشن کہ یہ کارن تھا وہ بہانہ تھا یہ تھا کوئی کہ میں تو گریب بڑا تھا اس لئے پڑھ نہیں پایا دے تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ چلے گے شریر چھوڑ کے یا کسی نے تمہیں سکول میں ایڈمیٹ نہیں کرایا وہ تمہاری مشکل پر اگر پڑے ہوں گے کیسے بھی کر کے نکل آئے ہوگے تو جوب بلے گے ایسے یہاں پر ہے کوئی بھی بہانہ کوئی بھی کارن نہیں چلے گا ہم سب بہانے بنانے میں بڑے ہوشیار ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ ہر کسی کے پاس ہمیشہ رہتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن بابا نے کہا اب کارن سوروپ نہیں کیا بننا ہے نیوارن والا بننا ہے کارن کا نیوارن کرنا ہے کارن تھے ہیں اور رہیں کے پاس اپنے اپنے کارن ہے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں اس لیے کوئی کتنی بھی دیوار بن کر آپ کے آگے کھڑا ہو جائے کتنی بھی بڑی رکاوٹ بگن ہو بادہ ہو پر جس آدمہ نے سریشت پورشارت کرنا ہے وہ کر ہی لے گا اسے کوئی نہیں روک سکتا یہ یاد رکھ لینا جس کے پاس مجبوط ارادہ ہے مجبوط اچھا شکتی ہے کچھ بھی ہو جائے کوئی اس کے لیے کچھ بھی کہے کتنی بھی پریستیتیاں آ جائیں مایا آ جائے اس نے اپنا راستہ نکال لینا ہے وہ کیسے بھی کر کے پڑھ لے گا رات کو جا کر بھی پڑھ گریبی ہے لیکن کیسے نہ کیسے ٹائم نکال لیتا ہے کوئی بچہ اور اپنی پڑھائی کر کے بڑا بن جاتا ہے پھینس نہیں ہے اگر کالیج میں جانے کی پرائیویٹ بڑھ لیتا ہے تب بھی نکال لیتا ہے پر اچھا ہونی چاہیے کہ مجھے کرنا ہے پھر ساری چیزیں دھیرے دھیرے ہٹیں گی جو بھی رکابٹیں ہیں جو بھی آپ کو روکتے ہیں جو بھی بگن ہیں اور آپ بڑی آسانی سے آگے نکل جائے گے سمپل سی بات ہے جکدیش بھائی جی کی آپ نے کہانی سنی ہو گی کتنی کہانیاں ہیں ان کی پرانے لوگ جانتے ہیں ایک بار ڈلی سے پارٹی گئی ہوئی تھی اس میں اچھے اچھے پڑے لکھے لوگ تھے کوئی کچھ تھا بڑے لوگ بھی تھے جکدیش بھائی جی بھی تھا شروع شروع کی بات ہے تو بابا نے شام کی کلاس میں کہا بچے اسی کو لیٹر لکھنا ہے یا تو پریزیڈنٹ آف انڈیا جو بھی دو چار بی آئی پیس کو ان کو سندیش دینا ہے تو کیسے سندیش دیں ان تک بات پہنچائیں سب لکھ لانا کون کون لکھ لائے گا سب نے ہم لائٹ ہی نہیں ہے بہانہ مل گیا سو جاؤ رام سے تو جگدیش بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا تب تو ہماری طرح ینگ تھے ہم تو زیادہ عمر کے ہوگے تب تو پچیس یا تیس سال کے ہوں گے انہوں نے سوچا کہ بھگوان نے ہاتھ کھڑا کرا یا بابا ہمیں کرنا ہے اب کریں کیسے تو لائٹ ہے ہی نہیں اب کیا طریقہ ڈھونڈا جائے انہوں نے کہیں سے ٹورچ بغیرہ کی لائٹ ڈھونڈی وہ بھی بڑی دیم کچھ بھی نہ دکھے اس میں تو پھر انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے تو دور کہیں سڑک میں تھوڑی روشنی نجر آئی انہوں تو وہ پھر وہ سٹریٹ لائٹ تھی وہ بڑی ڈیم بالی تھی اس جمانے میں چھوٹا سا بلپ ٹنگ ہوں اس میں بھی زیادہ نہ دکھے پر بھائی جی نے وہاں پورا لکھا ایک بار رف لکھا پھر رف کو تھوڑا ایک چل کیا تو دو گھنٹے ان کے لگ گئے دو یا تین ڈھنٹے تو ایک دو بجے وہ آئے کمرے میں ان لوگوں نے پھر دیکھا یہ گیرہ بجے گیا تھا اب آگیا تو ان کو لگا کہ یہ بنا مطلب کے اپنی انرجی لگا رہا ہے کیا ہوگا اس سے لیکن انہوں نے لکھا کیونکہ کہا کس نے تھا انہوں کسی بھی حالت میں کرنا ہے تو کر کے دیا اب سویرے کی کلاس میں بابا نے پوچھا ہی بڑے خوش ہوئے پھر دیکھا یہ اس نے ایسے ٹائم بیسٹ کیا اپنا رات پہ نیند بھی ڈشٹرب کی اپنی اور ہم ٹھیک رہے بابا تو بھول گئے بجرگ آدمی ہیں کہتے جی میں نے تو سر جھکا رکھا تھا وہ بچارے کو کہیں ہم نے نہیں کیا اس نے کیا تو پھر بابا کی نجروں میں آئے یہ پہلوان کون ہے جو کر کے آیا ہے یہ ویر پورش یہ آجیا کاری ویکتی تو نجروں میں آئے تو اب شکٹی اس کو ملتی ہے آجیا کاری کو شکٹی ملتی ہے انہوں نے آجیا کا پالن کیا تو دھیرے دھیرے وہ کیا بن گئے بابا کے رائٹ ہینڈ ان کو بردان مل گیا اور کیسے ملا اس کی بھی کہانی ہے بابا کو لکھنے جگدیش بھائی جی کو جو لکھنے کا بردان ملا اس کی بھی لمبی کہانی کیسے وہ بابا نے ان کو لکھنے کا بردان دیا اور دو سو بکس لکھنا اور ساری سنستہ کی فلوسپی بنانا آسان کام نہیں ہے وہ انہوں نے عمر لگائی اپنی بیٹھے رہتے تھے لکھتے رہتے تھے وہ کیسے شروعات ہوئی اس کی بھی یہ کہانی ہے کہ ایک بار بابا نے بھوم شکتی نگر کا سینٹر بنا پہلا پہلا سینٹر وہی تھا انہوں نے لکھا وہاں کچھ بنائے اس کے چالی پچاس پیج جتنے بھی بنانے پہلی بک کوئی بنائی جائے بھئی اگیا کی کسی کو گیان دینا ہے ابھی تک پیمپلیٹ سے گیان دیتے تھے کوئی بک بنائی جائے انہوں نے لکھی اور باوہ کو سمچار دیا جی میں نے لکھ دی ہے تو باوہ تو پرکشا لینے والا تھا باوہ نے کہا ایسا کرو جو وہاں رہتی ہیں بہنیں آپ کے پرانی دادیاں ان کو پڑھاؤ ان سے کریکشن کرو وہ آگیا کاری بن کے ایک دادی کو دکھایا دوسری کو دکھایا تیسری کو دکھایا سب نے کہا یہ پوائنٹ نہیں یہ ہونا چاہیے یہ نہیں وہ ہونا چاہیے جو انہوں نے لکھا تھا سارا دیرے بدلتا گیا اس کا روپ چیز ہوتا گیا اچھا وہ ہندی میں لکھے گئے تھے بہن پرانی ان کو ہندی تو اتنی آتی نہیں کہا آجاؤ آبو دیکھتے کیا کیا جائے اس کا وہ ڈرافٹ لے کے چلے گئے وہاں بھی بابا نے کئیوں کو کہا ان کو بھی پڑھا دو سب دیکھیں کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے تو سب اپنے اپنے سجھاب دیکھے اس کو کریکٹ کرتے گئے اور اس کا مول روپ کچھ اور زیادہ بدل گیا پھر لاشٹ میں بابا نے تین چار لوگوں کی کمیٹی بنا دی ممہ بھی تھی کوئی اور بڑے بھائی تھے کہ یہ فیصلہ کریں گے کیا کیا جائے گی اس کا انہوں نے ساری کداب پڑھنے کے بعد ایک لائن میں فیصلہ دے دیا کہ بھائی بناس ہونے والا ہے کون بک پڑے گا ہماری تو بک کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے پیسے بھائی پیمپلیٹ چھاپ کئی کام چلا لیں گے تو اتنی محنت کی انہوں نے تو اگلے دن بابا کو جب پتا چلا تو بابا نے انہوں کو بولایا بچے وہ میٹینگ میں کیا ہوا تو جگدیش بھائی جی نے کہا کہ بک کی تو جرورت نہیں پیمپلیٹ سے کام چلا لو بابا نے سارا گھما پھر آکے لاشٹ میں بابا نے سارا جگہ پرکشائن دل آکے بابا نے کہا بچے تمہیں کسی سے پوچھنے کی جرورت نہیں یہ بک چھپے گی اور اس کے بعد تم نے کسی سے نہیں پوچھ جو تم لکھو گے وہی اس بشرو ودیلے کی فلوسپی بن جائی وہی فائنل ہوگا تو بابا نے ان کو لکھنے کا بردان بابا جانتا تھا کہ اچھا لکھتا ہے بابا کو پتا تھا پر بابا ان سب چیزوں کے انبھب بھی ان کو کرانا چاہتا تھا کہ دوسروں کی کیا سوچ ہوتی ہے دوسرے کیا سوچ تے جو بھی سکھانا چاہتا تھا یا پرکش لینا چاہتا تھا کہ یہ گھبراتا تو نہیں یہ اداس تو نہیں ہو جاتا جب دوسرے لوگ رکیں گے ٹوکیں گے کہیں گے کریں گے کیا ضرورت ہے ایسے ہی ہم کوئی سیوہ کرتے تو کئی لوگ کہیں گے اس کی کیا ضرورت ہے ایسے ٹھیک ہے تو جو چھوٹا ہوگا وہ گھبر آکے چھوڑ دے گا میں کرتا ہی نہیں سیوہ تم ہی کر لو پھر لیکن بابا نے اس سٹیز سے گجار اور جب وہ پاس ہوگئے تو ان کو اس کرنا ندھان شرب بابا نے ان کو بردان بھی دے دیا اور پیار بھی دیا کہ تمہیں کسی سے پوچھنے کی جرورت نہیں ہے تو یہ ہے سریشت بھاگیا بنانے کا آدھار کہ آپ لگ جاؤ جو بابا کہتا ہے اسی انسار کرنے لگ جاؤ ہم نے اپنے جیبن میں بھی یہ دیکھا ہے تھوڑا سا ہم کرتے ہیں پر آپ کی کئی گنا زیادہ بابا دے دیتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جو چیزیں کی یہ چیزیں بھی ملیں گی یہ بھی ہوگا اس سے زیادہ سیوہ بھی ملتی ہے ہر چیز میں کہیں پر بھی آپ تو اپنے من کو من کی انرجی صحیح جگہ لگانی ہے من کی انرجی ہی بھاگیا بنا سنکلپوں کی انرجی بھاگیا بناتی ہے اس لئے سنکلپوں کو اتیس ریشت رکھنا ہے بھاونے اچھی رکھنی ہیں دوسرا ہمارے بول بھی بھاگیا بناتے بول کی انرجی بھی بیشت کی تو بھی انتر مکھی صدا سکھی جو زیادہ بھایا مکھی ہوگا وہاں کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی بات نکلے گی کبھی تو کسی کو برا بھی لگ جائے گا اس لئے کم بولو دھیرے بولو میٹھا بولو سوچ کے بولو یکتی یکت بولو اس میں بھی بھلا ہے یہ اور میں پن نہ ہوں مان شان کی اچھا نہ ہو بھاو اچھے ہونے چاہیے سیوہ کوئی بھی کرو سفہی کرلو کرسیاں رکھلو پیمپلیٹ مانٹ لو پیسے سے دے دو لیکچر دے دو گیان سنا دو سارے ہنر لانے اپنے اندر پر یہ نہیں کہ یہ ہی ملے تو میں خوش جو بھی ملے بھاو یہ ہو چاہیے بھی میں بابا کی سیوہ میں بھگوان کے کام میں میری بھی ہنگلی لگ رہی ہے میرا بھی سہیوگ ہو رہا ہے چاہے کسی بھی روپ میں ہو اور جو جیادہ چھوٹی سیوہ کرتے ہے اس کو جیادہ دیتا ہے بابا جو ہائی کرے گا میری طرح بھاشن کرنے والے کو اس کو دس نمبر دے گا کہ تم تو تھوڑا زیادہ کر رہے ہو یہ تو دکھتی ہے سیوہ اچھی بھی ہوتی ہے اور جو چھوٹی سے چھوٹا کام جھاڑو کوئی لگا رہا ہے برطن صاف کر رہا ہے اور بڑے بھاو سے کر رہا ہے اس کو بابا زیادہ دے گا یہ میرے ایسا لگتا ہے اگر وہ فیلنگ میں نہ آئے فیلنگ میں نہیں آنا کہ میرے کو کون سی 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 مل گئی کہا فس گئے ان کے چکر میں گھر میں نہیں برطن دھو ہمارے تو گھر میں نوکر دھوتے اور یہاں بہنے کہتی ہے برطن بھی دھو دھو کبھی کبھی وہ یہ سوچ کے میں کس کا کام کر رہا ہوں کس کے لئے سی یوگی بنا ہوں تو بھاگیا ہمارا سریشت بنتا ہے دو سومان بھاگیا بنانے کے لئے بڑے ہیلپ پھول ہیں ایک سومان ہے میں ماسٹر بھاگیا بھدھاتا ہوں اس سومان کی سمرتی سے ہمارا سویا ہوا بھاگیا بھی جگنے لگ جاتا ہے بگڑی ہوئی تقدیر بھی سمرنے لگ جاتی ہے ہمارے برے دن بھی اچھے دنوں میں بدل جاتے ہیں یہ سمرتی کہ میں ماسٹر بھاگیا بھدھاتا ہوں شبابا بھی بھاگیا بھی دھاتا ہے شبابا نے کلب میرے ہاتھ میں میرے بھاگیا کی بھی دے رکھی ہے اور میں چاہوں دوسروں کا بھاگیا بھی بنا سکتا ہوں اور ایک سومان اور اس سنسار میں میں سب سے بھاگیا شالی آتما ہوں میرے جیسا بھاگیا وان کوئی نہیں او شان بھاگیا بھاگیا بھاگیا